موسیقی السلام علیکم برج جدی جس کو کیپریکون کہا جاتا ہے برج جدی کے حامل افراد آپ کا حاکم ستارہ سیٹرن جو کہ زہل کہلاتا ہے آپ کا لکی نمبر ایٹ آپ کا لکی ڈے سیچڈے آپ کا لکی کلر بلیک نیوی بلیو اس کے علاوہ آپ کے لکی جینس ٹونز سیاہ اکیق لاجورد برج جدی کے حامل افراد عام طور کے پر پرعظم وفادار عصار کرنے والے برداشت کرنے والے زمینی حقائق جو ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے اور دوسروں کے ساتھ مخلصانہ اور ان کے ہر مسئلے میں ان کا ساتھ دینے والے آسمانی کانسل میں روشنی حکمت و عمل کے سال میں آپ کا حاکم ستارہ زہل تمام سال آپ کے تعلی یعنی پہلے گھڑ سے باروے میں رہنے کے وجہ سے زہل کی نحوست آپ کے اوپر بدستور اس سال بھی جاری رہے گی جس کی وجہ سے آپ کو چاہیے کہ آپ کا حاکم ستارہ زہل چونکہ دانشوہر اور مولم ستارہ ہے بزرگوں کا ستارہ ہے اس حواجے سے آپ بزرگوں کی خدمت جو ہے دوزر سولہ میں بھی اس کو اپنا شعار بنائیں اور اس کے علاوہ بزرگ اور مخلصین دوز جو ہیں ان کے ساتھ مشاورت اور بہتر حکمت عملی کے ساتھ اپنے سال کو گزارنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ کئی ایک مفید تجربات جو ہیں ان سے آپ گزار سکیں گے اس کے علاوہ ماضی میں کیے کہ جو تجربات ہیں ان کے تختلخ جو تجربات ہیں اس حوالے سے بھی دوزر سولہ کو آپ بہتر طور کے پر انشاءاللہ ضرور گزار پائیں گے اس کے علاوہ آپ کئی ایک دانشبندی کے ساتھ ڈسینس جو ہیں دوزر سولہ میں لیتے ہوئے نظر آئیں گے جس کی وجہ سے آپ کے کئی ایک امور جو ہیں ان میں انشاءاللہ صدارہ سکے گا دوزر سولہ میں سادھ اکوٹ صدارہ مشتری یکم جنوری سے نو سپتمبر تک اپنے فطرتی گھر میں رہتے ہوئے آپ کے کئی ایک بگڑے ہوئے کاموں کو انشاءاللہ بہتری کی طرف راغب کر سکے گا آپ کے کئی ایک ادھورے کام جو ہیں ان میں آپ کو خوشکواری کا احساس دیتے ہوئے دوستوں کے تعاون سے معاملات میں بہتری آ سکے گی اور کئی ایک ذہنی طور کے اوپر پریشان کن جو معاملات ہیں ان میں بھی آپ کو بزرگوں کا تعاون رہنے کی وجہ سے امور میں انشاءاللہ بہتری کا سال ثابت ہوگا آپ کا حاکم ستارہ زہل تمام سال باروے میں ساٹھ ستی کے ناکس اثرات کے سبب دوہزر سولہ ایک آپ کے لیے ازمائش طلب سال ہوگا جس کی وجہ سے خصوصاً تالے اور خانے مال کا مشترکہ حاکم زہل پچھس مارچ سے تیرہ اگز جب باروے رجت یعنی کہ الٹا ہوگا اس دوران آپ کو چاہیے کہ روحانی ریمیڈی کے طور کے اوپر سورہ کاف اور سورہ واقع روزانہ آپ جو ہے اپنے معمولات میں شامل حال رکھیں کسی بھی ناماز کے بعد ان دونوں صورتوں کی تلاوت کرنا آپ کے لیے کافی حد تک جو ہے پریشانیوں کو انشاءاللہ نہ صرف دور کر سکے گا بلکہ ذہنی تقویت بھی آپ کو فرام کرے گا اور خود اطمادی میں بھی اضافہ ہو سکے گا آپ کے خانے مال کا حاکم ستارہ زہل بھی تمام سال بانوے رہنے کی وجہ سے دوہزار سولہ مالی اتار چڑھاؤ جیسی کیفیت جو ہے اس سے آپ گزرتے ہوئے نظر آئیں گے اس کے علاوہ آمدن سے زیادہ سار ستی کے سبب آپ کے اخراجات جو ہیں وہ بھی ہوتے ہوئے نظر آئے گا چند ایک نادہانی اخراجات جو انشیڈول ہوں گے انپلان ہوں گے وہ آپ کو دوہزار سولہ میں تھوڑا سا پریشان کر سکتے ہیں اس حوالے سے آپ کو پہلے سے اپنی مالی طور کے اوپر جو استطاعت ہے اس کے مطابق ایک بہتر حکمت عملی کی ضرورت ہے جیسے کہ دوہزار سولہ جو ہے ایک روشنی حکمت و عمل کا سال ہے جس کی حوالے سے دوہزار سولہ کو گزارنے کے لیے بزرگوں کی مشاورت اگر آپ شامل حال رکھیں تو اس حوالے سے آپ نہ صرف کئی ایک مالی پریشانیوں سے بھی گزر سکیں گے بچ سکیں گے محفوظ رہ سکیں گے بلکہ کئی ایک ایسی چند ایک نیک تدابیر اختیار کرتے ہوئے آپ اپنے رکے ہوئے معاملات جو ہیں یا روز مرہ کے حوالے سے جو آپ کے زمین و جائدات کے وراثتی حوالے سے ایون کے قانونی لٹیگیشنز کے حوالے سے جو امور ہیں ان میں بھی انشاءاللہ بہتری دیکھنے کی نصیب ہوگی بیتر اقربہ یعنی کہ زائچے کا تیسرا گھر جو کہ بہن بھائیوں کا عزیز و اقارب کا اور آپ کے ہمسائے جو ہیں ان کا گھر ہے اس حوالے سے اگر آپ اندرون ملک سفر کر رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی آپ کا گھر یہی بندہ ہے جس کی وجہ سے اس کا سادے اکبر ستارہ مشتری جو کہ یکم جنوری سے نو سپتمبر تک تیسرے سے باروے یعنی کہ وبالی کیفیت میں رہتے ہوئے آپ کے عزیز و اقارب اور وہن بھائیوں کے ساتھ جو حالات ہیں ان میں تھوڑا سا کیرفل رہنے کی انڈیکیشن کرتا ہے اور سفر اگر بہت زیادہ ضروری ہو تو آپ صدقات دے کے سفر کریں اور کسی نہ کسی رفیق کو اپنے ساتھ ضرور رکھیں تاکہ دورانے سفر آپ کے جو امور ہیں ان میں کسی بھی قسم کی پریشانی جو ہے اس سے آپ کو نہ گزرنا پڑے آپ کے ذائب سے کے چوتھے کا حاکم ستارہ مریخ سال کے ابتدا میں وبالی پوزیشن یعنی کہ ناکس حالات میں رہتے ہوئے زمینوں جائدات خانگی خاندانی سواری کے حوالے سے جو امور ہیں ان میں تھوڑا سا احتیاط طلب سال گزرے گا سپیشلی مریخ کی جو پوزیشن اس سال کے ابتدا میں ہی تھوڑی سی پرابلمیٹک نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کو اپنے امور خانگی حوالے سے جو ہے ایک بہتر ٹیم ورک کے ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے اور بلخصوص والدہ کے ساتھ جو آپ کے روابت ہیں ان کے ساتھ جو آپ کی انڈسٹیننگ ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے ستارہ مریخ تین جنوری سے چھ مارچ اور ستائیس مریخ تا دو اگرس چوتھے سے آٹھویں نشیس رکھنے کے سبب آپ کے حالات و واقعات جو ہیں ان میں تھوڑی سے امور کو ان تواریخ میں بلخصوص سنسٹیف بنائے گا جس کی وجہ سے آپ اپنے بزرگ حضورات والدین بہن بھائی عزیز و اقارب جو ہیں ان کے ساتھ مل کے لے کر چلائیں تو انشاءاللہ کئی ایک پرابلم جو ہیں ان سے آپ اپنے خانگی ہاندنی معاملات کو پریشانی سے پاک کر سکیں گے یعنی کہ سیدھا رہے گا جس کی وجہ سے دوہزار سولہ جو ہے آپ کے لئے کافی حد تک انشاءاللہ مضبط سال گزرے گا سپیشلی اولاد کے حوالے سے اولاد کی خوشیوں کے حوالے سے اور محبت کے حوالے سے جو آپ کے امور چل رہے ہیں اس کے علاوہ بالخصوص بارہ ماشتہ پندرہ اپریل اس کو شرف ہوگا اور تیس اپریل تھا چوبیس مئی اور تیس اگستہ تائیس سپتمبر حالتِ عروج اور عوج یعنی کہ دونوں ہی ساتھ حالتیں ہیں ان میں رہنے کی سوض آپ کو کئی ایک جو ہے اپنے حلقہ احباب کے حوالے سے امیدیں جو بستا ہیں دوسروں کے ساتھ جو آپ کی توقعات بستا ہیں نہ سے وہ پوری ہوتی بھی نظر آئیں گی بلکہ آپ کو روحانی طور کے اوپر اپنی ازدواجی خوشیاں بھی مئی اثر ہیں گی بیت المرز یعنی کہ آپ کے ذائب کا چھٹا کرد جس کا حاکم ستارہ اتارت بارہ منکتتل بروج میں سفر کے دوران دوہزار سولہ میں چار مرتبہ اس کو رجت ہوگی جس کی وجہ سے صحت کے حوالے سے دوہزار سولہ جو ہے بہت زیادہ سنسٹیو ایر رہے گا سپیشلی پانچ سے پچیس چنوری چھبیس اپرل سے اکیس مئی تیس اگست سے اکیس سپنمبر اور انیس سے اکتیس دسمبر اس کے علاوہ آپ کی ساٹھ ستی بھی چل رہی ہے جس کی وجہ سے صحت کے حوالے سے جو امور بلخصوص جو بڑی عمر کے افراد ہیں ان کو بہت زیادہ جو ہے اپنی میڈیسن اپنے میڈیکل ٹریٹمنٹ اور اپنے میڈیکل ٹیسٹ جو ہیں ان میں کسی بھی قسم کی کتاہی نہیں برتنی شاہیے آپ کے ذائع سے یہ ساتھویں کا حاکم ستارہ کمر چندر ماہ یوں تو آپ کو ہر مہینے جو ہے خوشیاں آتا کرنے آتا ہے اس کے علاوہ آپ کی شخصیت اور خاندن میں اضافے کا مشترکہ حاکم زہل سارہ سال بار میں ساٹھ ستی کی پوزیشن میں رہتے ہوئے شریک حیات کی صحت جسمانی سپیشلی آپ کی زوجہ جو ہیں ان کی ہیلتھ کے حوالے سے اور آپ کے مشترکہ نویت کے جو امور ہیں آپ کے پارٹنرشپ کے ساتھ شریک کار کے ساتھ ان میں تھوڑا سا اختلاف رائے جو ہے وہ ممکنات میں سے نظر آ رہے ہیں اس کی انڈیکیشن ہے جس کی وجہ سے آپ کو تحامل مزاجی کے ساتھ صبر و تحامل کے ساتھ امور جو ہیں ان کو چلانے کی ضرورت ہے تھوڑا سا وقت جو ہے وہ آپ اپنے شریک حیات اور شریک کار دونوں کو ضرور دیں تاکہ آپ کے جو پریشان کن امور ہیں ان میں کافی حد تک جو ہے بہتری آ سکے اس کے علاوہ ایسے افراد جن کی شادی آلڑی تیہ ہو چکی ہے ان کو تھوڑا سا وقت جو ہے اپنے رشتے کے سوچنے کے بارے میں یا آپ آلڑی جو معاملہ تیہ کر چکے ہیں اس کے بارے میں دوبارہ سے نظر سانی جو ہے وہ ضرور کریں کیونکہ اس حوالے سے امور جو ہیں ان میں بھی پرابلمز کی انڈیکیشن ہے آپ کے ذائب سے کہ آٹھویں کا حاکم صدارہ شمس دوہزار سولہ میں وقفے وقفے سے آپ کو خوشگواری کا احساس ضرور دلا سکے گا خواہ آپ کی ساٹھ ستی چل رہی ہے لیکن اس کے باوجود حاکم صدارہ شمس جو کہ بادشاہ فلک بھی ہے آپ کو وراثتی ہیں ان کا خاتمہ دلاتے ہوئے آپ کے زندگی میں دوہزار سولہ میں کافی حد تک امور جو ہیں لٹیگیشن کے حوالے سے ان کو انشاءاللہ پاک کر پائے گا بیتل سفر یعنی کہ آپ کے ذائب چکے نوے گھر کا جو فطرتری حاکم صدر اکبر صدارہ مصری ہے اپنے فطرتری گھر میں بارہ سال کے بعد قیام پزیر رہے گا جس کی وجہ سے سپیشلی یکم جنوری سے نو سپتمبر تک کا جو آپ کا عرصہ ہے یہ کافی حد تک جو ہے روحانیت سے بھرپور رہے گا اس میں آپ قرآن فہمی اس کے علاوہ مراقبہ مختلف ریاضات چلہ کشی یا فلاحی کاموں میں آپ کی جو دلچسپی ہے وہ کافی حد تک انشاءاللہ عروج کی طرف جائے گی اس کے علاوہ ایسے افراد جو بیرون ملک سفر کے حوالے سے خواہش رکھتے ہیں یا آپ روحانی سفر کے حوالے سے حج و زیارت کے بارے میں جو ہے خواہش رکھتے ہیں تو دوہزار سولہ میں ذرا سی کوشش کرنے سے اور مستقل مزادی سے آپ کی یہ روحانی خواہش جو ہے وہ بھی انشاءاللہ پوری ہو پائے گی بیت العزت یعنی کہ آپ کے ذائچہ کے دسویں گھر کا حاکم ستارہ زہرہ ابتداع سال سے ہی چوبیس جنوی تک بارویں نحس گھر میں ہونے کے سبب آپ کے کیریئر کاروبار اور سپیشلی آپ کے الفاظ جو ہیں ان کا استعمال دوسرے افراد کے ساتھ اس کو تھوڑا سا سوچ سمجھ کے کرنے کی ضرورت ہے اور بہتر پلاننگ جو ہے اس کو ضرور شامل حال رکھیں کیونکہ زہرہ مستقل مزادی کے ساتھ مستقل طور کے پر دوہزار سولہ میں جو ہے استقامت پذیر رہے گا یعنی کہ زہرہ کو دوہزار سولہ میں رجت نہیں ہوگی لیکن اس کے باوجود کیونکہ یہ آپ کے نحس گھر میں مجود ہے اس حوالے سے تھوڑی سی پرابلم جو ہیں ابتداع سال میں آپ کو پریشانی کی طرف لے کے جا سکتی ہیں لیکن جس طرح جس طرح سال گزرتا جائے گا اسی طرح بتدریج حالات میں بھی انشاءاللہ بہتری بھی آئے گی اور بہتر طور کے پر آپ جو ڈسینز اور پہلے سے پلاننگ کر چکے ہیں اس کے اوپر مستقل مزادی سے اگر آپ عمل پہ رہا ہیں تو انشاءاللہ آپ کے کئی ایک امور جو پریشان کن سال کے ابتداع میں تھے آگے چل کے ان میں کافی حد تک انشاءاللہ آپ کو ذہنی طور کے پر راحت ملے گئی بیت الامید یعنی آپ کے ذہنی کے گیاروے گھر کا حاکم ستارہ مریخ وقفے وقفے سے اپنے ہی گھر میں تالے کی پوزیشن میں رہتے ہوئے آپ کو کافی حد تک انشاءاللہ سات نظرات دے گا سپیشلی دوہزار سولہ جو ہے مریخ کی یہاں پہ آمد تین جنوری سے چھ مارچ اس کے علاوہ ستائیس مئی سے تیس جون بیت الامید کے گھر میں ہونے سے حلقہ احباب آپ کے سیاسی اور سماجی تعلقات اور آپ کی کئی ایک ایسی درینہ خواہشات جو کافی عرصے سے پینڈنگ چلی آ رہی تھی مریخ کی یہاں سات نظرات ہونے کی وجہ سے سات پوزیشن ہونے کی وجہ سے کافی حد تک انشاءاللہ فلفل ہو سکیں گی آپ کی جاری ساتھ ستی کے حوالے سے آپ کی زندگی میں چند ایک ایسے احباب جو آپ کے لئے پریشان کن تھے ان کا نکل جانا اور آپ کی زندگی میں کچھ نئے احباب کی شمولیت جو ہے یہ بھی اس سال انشاءاللہ نظر آئے گی جس کی وجہ سے آپ کافی حد تک ایک مخلص دوستوں کی ٹیم جو ہے وہ تشکیل دیتے ہوئے نظر آئیں گے جو مستقبل میں چل کے آپ کے لئے انشاءاللہ کافی حد تک فائدہ مند رہے گی آپ کے ذائب چکے باروے کا حاکم ستارہ مریخ ستارہ مصری نو سپتمبر تک نوے اپنے فطرتری گھر میں ہونے کی وجہ سے اور اس کے علاوہ ادھر تالے اور دوسرے حاکم ستارہ زہل جو کہ آپ کا اپنا بھی حاکم ستارہ ہے تمام سال باروے کی عام پذیر ہونے کی وجہ سے بیرونے ملک حصول امیگریشن کے حوالے سے جو امور ہیں ان میں ایسے افراد جو خواہاں ہیں اگر اس دوران کوشش کریں دوہزار سولہ میں تو ان کو بھی کافی حد تک انشاءاللہ نیک سمراد مل پائیں گے اس کے علاوہ وقفے وقفے سے دوہزار سولہ میں آپ کو کافی حد تک خوشکورانہ احساسات ملتے ہوئے نظر آئیں گے جس میں آپ کے بیرونے ملک سفر کے حوالے سے آپ کے ویراستی امور کا خاتمہ لٹیگیشنز کا خاتمہ اس کے علاوہ حلقہ اعباب جو ہے اس میں وسط اور مخلص اعباب کے علاوہ بزرگ حضورات کی طرف سے جو تعاون آپ کے زندگی میں رہے گا یہ آپ کے لئے اندر کافی حد تک انشاءاللہ مضبط رہے گا دو اہم ستارے مصری اور زہل حوالے سے ہمارے اس پروگرام سے برج جدی کے حامل افراد اپنے سال کو بہتر طور پر گزارنے کے لئے بہتر تدابیر اختیار کر پائیں گے اور بہتر حکمت عملی وضا دے سکیں گے اگر مزید آپ اپنے برج کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو مارکٹ میں اویلیبل ہماری زنجانی جنتری دوہزار سولہ کی آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بارہ امامیہ تکویم اس سے آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اور ایسے افراد جو انام لکی نمبر کے حوالے سے اپنی قسمت عزمائی کرنا چاہیں وہ البرونی تکویم دوہزار سولہ مارکٹ سے لے کے اس میں نہ صرف پرائز بانڈز کے نمبر بلکہ نیک وقت پرائز بانڈز کے خریدنے کے جو ہیں اس سے بھی کافی حد تک فبائد کا حصول لے سکتے ہیں انشاءاللہ جلد ہی آپ کی خدمت پر ایک نئی پروگرام کے ساتھ حاصل ہوں گے تب تک کے لیے اجادت دیجئے اللہ حافظ